وزرعالہ کے شہر پر پنجاب حکومت مہربان ہے نوی اندھر کے لیے دو ارب ساٹھ کروڑ کے ترقیاتی منصوبے دینے کا اعلان کر دیا ہے اور ہر صوبائی حلقے میں دو سال کے اندر دس کروڑ کے ترقیاتی کام کروائے جائیں گے سنر ڈیرہ غازی خان ڈیویجن تاہر خرشید نے کہا کہ حکومت پنجاب کی پالیسی کے مطابق سکیم کی منظوری اور ورک آرڈر کے بعد سکیم کا متبادل نہیں دیا جا سکے گا سکیم کی منظوری لاغت کے حوالے سے ڈیویجنل اور زلی ڈیویلپمنٹ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے دی جائے گی عراقین اسمبلی متعلقہ محکمہ اور دیگر سٹیکھولڈرز کی مشاورت سے عوام کے اجتماعی مفاد کی سکیمیں شامل کی جائیں گی نئے اور پرانے روڈ، وارٹر سپلائی سیوریج اور ڈرینیج کی سکیموں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کی جائے گی وارٹر فیڈریشن پلانٹ کی تنصیب اور بند وارٹر سپلائی سکیمز کو بحال کر دیا جائے گا ایڈوکیشن سیکٹر میں خستہ امارتوں کی دوبارہ تعمیر اور سکولوں میں اضافی کلاس رومز تعمیر کیا جائیں گے بولٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر علاقہ دیرہ غازی خان کی خوشحالی کے لیے حسن اقدام بہتر سہولیات کے لیے اتھتر کروڑ کی اضافی گرانت کی منصوری دے دی فنڈز بنیادی مراکز صحت اور ہسپتالوں کی بحالی پر خرچ کیے جائیں گے وزیر علاقہ پنجاب عثمان بزدار کے ظلہ میں شہریوں کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے نئی منصوبہ بندی کر دی گئی جس کے مطابق اٹھتر کروڑ روپے کی لاغت کا تخمینہ لگایا گیا ذرائع کے مطابق صوبے کے لیے روہ مالی سال کے بجٹ میں ایک پائی بھی مختص نہیں کی گئی تھی عالی حکام کی منصوری کے بعد وزیر علاقہ پنجاب عثمان بزدار کے ظلہ دی جی خان میں شعبہ صحت کی بہتری کے لیے اضافی فرن منظور کیا گیا جہاں واقع بنیادی صحت مرکز اور موجودہ ہسپتال کی بحالی ہوگی حکام کے مطابق زندہ پیر بستی دی جی خان میں ڈسپنسری تعمیر کی جائے گی سیول ہارسپٹل سخی سرور میں طبقی سہولیات کی فراہمی پر چودہ کروڑ روپے خرچ ہوں گے سونسہ میں ہیلس سینٹر کی بحالی اور اپگریڈیشن پر انیس کروڑ روپے سے زائد لاغت آئے گی دیگر نواہی علاقوں میں بھی دیہی بنیادی مراقص صحت کی بحالی کی جائے گی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائے کہ دیرہ غازی خان کے قبائلی علاقوں میں پینے کے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا چونسس کروڑ کے فنڈ سے سینٹس دیہی سکیموں کی بحالی کے احکامات جاری کر دیا گئے ہیں اور بحالی کے دوران اور بعد کا تصویری اور ویڈیو ریکارڈ مرتب کرنے کی حدایت کی گئی دیپٹی کمیشنر دیرہ غازی خان اقبال مزر مہار کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا دیپٹی کمیشنر دیرہ غازی خان اقبال مزر مہار نے ڈی ڈی سی کے اجلاس میں بند اور ناکارہ دہاتی علاقوں میں پینے کے پانی کی سکیموں کی بحالی کی منظوری دے دی ہے دیپٹی کمیشنر میاں محمد اقبال مزر مہار نے کہا کہ ٹرائبل ایریا میں پینے کے پانی کی کمی اہم مسئلہ تھی وارڈر سپلائی سکیمز کو بحال کر کے محکمہ پاپک ہیلپ چھے ماہ تک چلانے اور دیکھ بھال کا ذمہ دار ہوگا منصوبوں کے میار پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا منصوبوں کی موقع پر نگرانی کے ساتھ ماہرین سے بھی جانج پرتال کرائی جائے گی سکیمز کی موجودہ صورتحال بحالی کے دوران اور بعد کا تصویری اور ویڈیو ریکارڈ ضرور مرتب کیا جائے سکیموں کے جلد ٹینڈرز جاری کر کے کام شروع کر دیا جائے ملتان ریلوے تبدیلی کی راہ پر چل پڑی وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے عوان سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا سات سال سے بند تھل ایکسپریس کی بحالی کا اعلان کر دیا ٹرین راول پنڈی سے ترنول جھنگ کوچدو مزفرگر لیاب بھکر سے ہوتی ہوئی ملتان پہنچے گی شیخ رشید نے سوشل میڈیا پر تیرہ تاریخ کو افتتاہ کا ایندیہ دے دیا آپ کو بتائیں کہ ملتان کے شہریوں کو سفر کی تو ایک اور سہولت مل گئی لیکن صحت کے حالت ابھی تک خراب ہے نشتر ہسپتال کی حالت ازار بدترین حد تک پہنچ گئی ہے نشتر ملتان عوام کو طبی سہولیات پراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے سٹریچر نہ ملنے پر مومر شخص اپنی ضعیف والدہ کو کندھوں پر لے جانے پر مجبور نظر آیا حدویات ناپیت ہو چکی مشینیں خراف ہو گئیں صفائی سمیت دیگر مسائل بھی موجود ہیں یہاں عدویات ہیں نہ سٹریچر مریض کو دوائی دینی ہے تو اپنی ہی جیب بھلکی کرو کہیں منتقل کرنا ہے تو کندھوں پر اٹھالو نشتر ہسپتال ملتان میں شہری کو اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھائے دیکھا تو نئے پاکستان نے شہریوں کو پرانا پاکستان یاد کرا دیا ٹیسٹ کرانے کے لیے والدہ کو ہسپتال لانے والا شہری اپنی ہی حمد سے نشتر روڈ پر گھومتا رہا شہری کہتے ہیں کہ سہولیات کے بارے میں تو کچھ نہ پوچھو یہاں سب کچھ سمجھ سے باہر ہے چاک پانچ سو پندرہ تو آئیں پھر جگہ موڑ تو مرے ودا بھائیے جڑا ان کو تکلیف ہے لہذا ساں پانچ دین رہ گئے ہیں کوئی ساکر ہک روپے دی دوائی نہیں ملی گئی سرکاری اسوال بنایا ہوا ہے ادھر کوئی بھی سہولت نہیں ہے موجود پریشان حال شہری کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کی ریپورٹس چار روز بعد ملتی ہیں اور ادویات کا تو پوچھے ہی مت حکومت وعدے پورے کرنا بھول چکی ہے نشتر ہسپتال کے تیس سے زلطی ملوی سی اور ریپورٹ چار دیاریں بعد مل رہی ہیں میرا مریض سیڑی تھی اور میں انہوں بارہنہ دار در ٹیکہ لیکھ رہی تھا میں گریب کی تو لے ہوں نشتر ہسپتال کے تیس سے زائد وارڈ میں ادویات کا بہران ہے آؤٹڈور، چلڈرن، سرجیکل، میڈیکل سمیت دیگر وارڈ شامل ہیں انتظامیہ نے فنڈز نہ ہونے کو وجہ قرار دے دیا کیمرامین محمد رزوان کے ساتھ بلال نیازی، ملتان کہیں ادویات کا بہران ہے تو کہیں پر ایمبولنسز ہی میسر نہیں جہانیاں میں لوگرشے بنے ایمبولنسز لاکھوں کی آبادی تحال ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی سہولیات سے محروم چار سال سے بنی ریسکیو کی بلڈنگ تاحال آپریشنل نہیں ہو سکی لوہہکین اپنے پیاروں کو لوڈر رکشو پر ہسپتال منتقل کرنے پر مجبور ہیں صحت کی سہولیات کی فراہمی بارے حکومتی دعوے تاحال پورے نہ ہو سکے جہانیاں میں لاکھوں کی آبادی کے لیے تحصیل ہیڈکوارڈر اسپتال بنایا گیا تھا جس میں تاحال بنیادی سہولیات فراہم نہ کی جا سکیں گزشتہ چار سال سے اسپتال کی ایمولینس سرویس بند ہے جبکہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی صرف ایک ایمولینس مریضوں کی منتقلی کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو کہ تحصیل بھر کے مریضوں کے لیے ناکافی ہے شدید بیمار مریض کو علاج کی غرض سے لوڈر رکشہ پر تحصیل اڈکوارڈر اسپتال لائیا گیا مگر ناکافی سہولیات کی بنا پر اسے نشتر اسپتال ملتان منتقل کیا گیا ایمولینس سرویس نہ ہونے سے مریض کو چالیس کلومیٹر دور ملتان نشتر اسپتال بھی رکشہ پر ہی لے جایا گیا لوڈر رکشوں پر مریض کی منتقلی حکومتی دعویوں کی قلی کھول رہی ہے ناکافی سہولیات سے مریضوں اور لوہہقین کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اور جنوبی پنجاب میں جہاں نگاہ اٹھائیں صحت کے مسائل ہی نظر آتے ہیں دوہزار تیرہ میں بننے والے سیول ہسپتال بہاولپور میں بھی سہولیات کا فقدان ہے ایم آرائی پی سی آر اور کئی ٹیسٹوں کی سہولت موجود ہی نہیں ہے روزانہ ہزاروں آنے والے مریض ٹیسٹ نہ ہونے سے پریشان ہیں اتھر لاشاری کی ریپورٹ ملاحظہ کیجئے تابق دور حکومت میں بہاولپور کے علاقے جھانگی والا میں سیول ہسپتال تو تعمیر کر دیا گیا لیکن سہولیات دینا گواران نہ کی گئی گزشتہ چھ سال کے دوران ہسپتال میں ایم آرائی پی سی آر اور الائزہ سمیر کئی اہم ٹیسٹ کرنے کی سہولت نہیں دی گئی لوائکین کا کہنا ہے کہ سیول ہسپتال میں اہم ٹیسٹوں کی سہولت نہ ہونا لمحہ فکریا ہے چاہیے پر ہر چیز کی سہولت موجود ہونی چاہیے اس ہسپیٹر کے لیے اس پر یہ اس سے اچھا بھی ہے ہسپیٹر اور ہر طرح کی یہاں پر سہولت ہو نہیں چاہیے مریض کو پیشنٹ کو تکلیف ہوتی ہے یہاں سے وہاں شفٹ کرتے ہوئے چار سو دس بیٹس پر مشتمل سیول ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو اہم ٹیسٹوں کے لیے آٹھ کلومیٹر دور ویکٹوریا ہسپتال جانا پڑتا ہے جہاں پہلے ہی مریضوں کی لمبیق کتارے لگی ہوتی ہیں ایم ایس سیول ہسپتال کے مطابق سہولیات کی ادم موجودگی کے باعث مریض ریفر کرنے پر مجبور ہیں فیز ٹو کے اندر ایم آرائی کا اور پی سی آر کا یہ پروین ہے یہ فیز ٹو کے لیے ہے اس کے لیے ہم نے ریپرزنٹیشن اپنی جو ہمارا ڈیویلیمنٹل ورک ہوتا ہے اس کے مطابق ہم اس کو کرتے ہیں اور اس پر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایز ارلی ایز پاسیبل وہ چیزیں بھی ہمارے پاس اویلیبل ہو جائیں گے حوامی حلقوں کے مطابق سیبل اسپتال بہاولپور میں روزانہ 3500 سے زائد مریض ریپورٹ ہوتے ہیں حکام ایبالا کو اسپتال میں ایم آرائی اور پی سی آر سمیت اہم ٹیسٹوں کی سہولیات پرہم کرنا چاہیے کیمرمن اکرم شاہین کے ساتھ اثر لا شاری روحی بہاولپور خبردار ہوشیار ہوتل کا کھانا مزرے صحت بھی ہو سکتا ہے رحیم یار خان کے نیچی ہوتل کے شیم الاسمین مزرے صحت کھانا کھانے سے بے ہوش ہو گئے متاثرہ افراد اسپتال منتقل کر دئیے گئے پنجاب فود آثورٹی نے کھانوں کے نمونے لے کر ہوتل کو سیل کر دیا ہے رحیم یار خان میں شیخ زید ہسپٹل کے سامنے واقعہ حسینی ہوتل کے ملازمین اپنے ہی ہوتل کا کھانے کھانے سے بے ہوش ہو گئے ریسکیو ڈابل ون ڈابل ٹو نے امدادی کارروائی کرتے ہوئے متاثرہ ملازمین کو شیخ زید ہسپٹل کی امرجنسی منتقل کر دیا ڈاکٹرز کی بروقت طبعی امداد سے متاثرہ افراد کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے ڈی جی پنجاب فود آثورٹی نے واقعہ کا نوٹس لے لیا کھانے کے سیمپلز لے کر ہوتل کو سیل کر دیا گیا نمونوں کے ٹیسٹ ریپورٹ آنے پر مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی ڈی جی پنجاب فود آثورٹی کے مطابق خوراک کے معاملے پر مجرمانہ غفلت بردنے والوں کو کوئی ریایت نہیں دی جائے گی اور جان لیوہ وائرس کے حملوں کی بات کر لیتے ہیں ملتان کے نشتر ہسپتال میں زیرے علاج ایک اور مریض میں سیزنل انفلوینزا کی تصدیق ہو چکی ہے سیزنل انفلوینزا کے مرس میں مقتلا مریضوں کی تعداد ساتھ ہو گئی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں کانیوار کے 42 سالہ وسیم کو دو روز قبل سیزنل انفلوینزا کے شبے میں نشتر ہسپتال کے آسولیشن وارڈ میں داخل کیا گیا جس کی ٹیسٹ ریپورٹ میں سیزنل انفلوینزا کی تصدیق ہو گئی تھی اس کے بعد حالت بگڑنے پر وسیم کو آئی سی او میں منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت تشویشناک ہے نشتر ہسپتال میں اب تک سات مریضوں میں سیزنل انفلوینزا ایچ ون این ون کی تصدیق ہو چکی ہے مزید بات بھی کریں گے محکمہ صحت کی ناہلی کے حوالے سے ہی تو کہروڑ پکا میں محکمہ صحت نے کاروائی کی جسٹی ڈی ایچو ڈاکٹر رشید انجم نے اتائی کے کلینک پر چھاپا مارا چھاپے کے دوران بھاری مخضار میں ممنوع آزیاد برامت کلینک سیل کہروڑ پکا میں ڈیپٹی کمیشنر لودرا راو امتیاز احمد کی ہدایت پر محکمہ صحت کی کاروائیاں جاری ہیں ڈیپٹی ڈی ایچو ڈاکٹر رشید انجم نے اپنی ٹیم کے ہمراہ اتائی کے کلینک پر چھاپا مارا اڈھا بھٹا امیر والا پر اتائی امیر خان بلوز نے مہروری ہومیو کلینک بنا رکھا تھا جہاں انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا اتائی کے کلینک سے بھاری مقدار میں ممنوع آدویات بھی بھرامت کی گئیں اور اتائی نے تیخانے کے اندر بھاری مقدار میں ادویات چھپا کے رکھی تھی ڈیپٹی ڈی ایچو نے ادویات کو قبضے میں لے کر کلینک سیل کر دیا اس حوالے سے ڈیپٹی ڈی ایچو ڈاکٹر رشید انجم کا کہنا تھا کہ انسانی صحت کے ساتھ کھیلے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا اتائیت کے خلاف اس طرح کی کاروائیاں جاری رکھیں گے انصاف ہاؤس ملتان میں سلمان نیم کی طرف سے منقضہ قراندازی کی تقریب میں لوگوں کی قصیر تعداد شریک ہوئی اور ملتان سلطانز کے مالک علی زرینے پی ایس ایل کے میٹریز دکھانے کے لیے دبائی جانے والے دس خوش نصیبوں کے نام بھی نکالے ادنان یاکوب کی رپورٹ ملاحظہ کیجئے سلمان نیم کی جانب سے قراندازی کی تقریب انصاف ہاؤس ملتان میں منقض ہوئی جس میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک تھی ملتان سلطانز کے مالک علی خان ترین پیمور ملک اور ان کے ساتھ ایڈوائزر فوڈ وزیراعلا پنجاب سردار خرم لگاری نے قراندازی میں پی ایس ایل کے میچز دکھانے کے لیے دس خوش نصیبوں کے نام نکالے اس موقع پر علی ترین نے سلمان نیم کے اس اقدام کو سراہا اور کہا کہ پی ایس ایل کے بعد جنوبی پنجاب میں ٹیلنٹ کے لیے کیمپ لگائیں گے سلمان نیم نے نام نکلنے والے خوش نصیبوں کو مبارک بات دی قراندازی کی تقریب میں دس خوش نصیبوں کے نام نکالے گئے جن میں احمد مرتضی خان ترین مختیار گوری محمد عرشد محمد اقبال عبدالغفار محمد عویس محمد شہباز محمد عاصف محمد ارسلان اور محمد عمران شامل ہیں اس میں مارا نام نکلا ہے ہم ان کا بہت تائے دل سے شکریہ آدھا کر رہے ہیں اور علی ترین کا بھی ان کے والد کا بھی ہم خوش نصیب ہیں ملتان سلطان سلمان نیم صاحب کے ساتھ ہم جا رہے ہیں میں بہت خوش ہوں سلمان نیم بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ادھر انتظام کی آئیے اور ہمارا نام نکلا علی ترین نے ملتان سلطانز ٹیم کے بارے میں کہا کہ یہ جنوب کی نمائندگی کرے گی انہوں نے کہا کہ شاید افریدی کے لیے دعا کریں کہ وہ فٹ رہیں اگر وہ میچ میں دس بال کھیل گئے تو ففٹی پوری ہوگی کیمرمن زاہد ملک اور اکرم شہزاد کے ساتھ ادنان یاکوب ملتان یہ رشوہ ستانی اور بے ساپکیوں کی شکایات پر کمیشنر ملتان امران سکندر بلوچ کا ریجسٹری آفیس کا دورہ ادھر کمیشنر ملتان امران سکندر بلوچ کا سلڈرن ہاسپیٹل کا بھی دورہ کیا گیا ہسپتال کے مختلف وارٹس کا جائزہ لیا تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے کمیشنر ملتان امران سکندر بلوچ کا ریجسٹری برانچ کا اچانک دورہ فرائز میں غفلت بڑتنے والے کلرک شیخ افزل کو موطل کر کے انکوائری کا حکم دے ڈالا کمیشنر ملتان کا ریجسٹریوں کو سکین کر کے ڈی لسٹ نہ کرنے والوں پر سخت برہمی کا اظہار کیا انکوائری کا حکم جاری کیا کمیشنر کے مطابق سالین کو پریشان کرنے والے اناصر کے ساخت سختی سے نمٹا جائے گا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو آغر زہیر ابباس شیرازی ساب ریجسٹرار سٹی ناصر شہزاد ڈوگر ساب ریجسٹرار صدر خالد گلانی اور دیگر آفیسرز موقع پر موجود تھے کمیشنر ملتان امران سکندر بلوچ اچانک چرڈن ہاسپٹل پہنچ گئے مریضوں کو ملنے والی طیبی سہولیات اور ادویات کا ریکارڈ چیک کیا کمیشنر ملتان امران سکندر بلوچ کے مطابق بچوں کے بون میرو ٹرانسپلانٹ وارڈ کو آپریشنل کرنے کا ہی پی سی ون حکومت کو بھیجوایا جا چکا ہے جبکہ دو سو بیٹس کے نئے ایمیجنسی بلوک کی ابتدائی سمری حکومت کو بھیج دی ہے مسلسل ادویات کی خریداری اور تقسیم کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس موقع پر ڈاکٹر مختار حسین ایمیس ڈاکٹر مظرور خالق نے کمیشنر ملتان کو بریف کیا اور چیف ایکزیکٹیف آفیسر میپکو محمد جاوید اکرم نے ایک روزہ ملسی کا دورہ کیا دو نئے ملسی دیویجنل کمپلیکسز کا افتتاہ کر دیا مسئی تفصیلات اس رپورٹ میں دو منزلہ کمپلیکس ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے کی لاغت سے تیار کیا گیا کمپلیکس ایکس ای این میپکو اور روینیو آفیسر کے استعمال میں رہے گا افتتاہی تقریب سے خطاب میں چیف ایکزیکٹیف آفیسر میپکو محمد اکرم چودری کا کہنا تھا کہ میپکو سارفین ڈسٹریبیوشن سسٹم اور ایریا کے لحاظ سے ملک کی سب سے بڑی بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہے اور ہماری کوشش رہی ہے کہ سارفین کو بہتر سے بہتر سہلیات فرہم کریں اور میپکو کے آپریشنل افسران کی ذمہتاری ہے کہ سارفین کی شکایات سنیں اور اس کے آزالے کے لیے ہر وقت فال رہیں کسی قسم کی کوتا ہی ہرگز برداشت نہیں کریں گے اس موقع پر ایسی میپکو وحاڑی رئیس عبدالاہد سمیت زلہ بھر کے ایکس اینس اور ایس ڈیوز بھی موجود تھے بلٹن میں آکے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملتان کے چھے تھانوں کی مرمت اور تحسین و عرائش کے لیے انیس لاکھ روپے مختص کر دیئے گئے تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیں ملتان کے تھانا کپ کے لیے دو لاکھ روپے تھانا پاک گیٹ کے لیے چار لاکھ روپے پرانی کتوالی کے لیے تین لاکھ روپے چہلک کے لیے ساڑھے تین لاکھ روپے ممتاز آباد کے لیے تین لاکھ روپے جبکہ تھانا سٹی جلالپور پیر والا کے لیے ساڑھے تین لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں فنڈز ملنے کے بعد ان تھانوں کی مرمت اور تزین اور آرائش کا کام شروع کر دیا جائے گا اور چولستان جیپ ریلی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے چیرمن میونسپل کمیٹی بہاون لگر رانہ آتف روف کی ڈپٹی کمیشنر ریسٹی خالد سے ملاقات جشن بہارہ کے مختلف پہلوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں ڈپٹی کمیشنر ریسٹی خالد نے کہا کہ تمام میونسپل کمیٹی چولستان جیپ ریلی کے انتظامات کے لیے بھرپور کردار ادا کریں ریلی کے موقع پر مختلف ثقافتی تقریبات بھی منقب کی جائیں گی اس ریلی سے ملک کا بہتر امیج سامنے آئے گا سہرہ چولستان میں چودہ فردی سے پاکستان کی سب سے بڑی سپورٹس جیپ ریلی کا انعقاد کیا جائے گا جس کے لیے تیاریاں بھی عروج پر ہیں چولستان کا سیاحتی مقام قلعہ دراور بھی سیاہوں کو چولستان میں خوش آمدید کہنے کا منتظر نظر آتا ہے محسن الملک کی ریپورٹ دیکھیں سہرہ چولستان میں جیپ ریلی سجنے کو کچھ ہی روز باقی رہ گئے جیپ ریلی کا میلہ چودہ فروری سے سجایا جائے گا پاکستان کی سب سے بڑی آٹو موٹر سپورٹس جیپ ریلی کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں آنے والے سیاہ ناصف سہرہ چولستان میں آٹو موٹر شو میں دورتی گاڑیوں کے نظارے دیکھ سکیں گے بلکہ یہاں کے ثقافتی رنگوں کے ساتھ مکین بھی ان کو خوش آمدید کر رہے ہیں تو میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ اس کو دیکھنے کے لیے آئیں اور ان کو کھلاڑیوں کو داد دیں چولستان جیپ ریلی میں سیاہوں کے لیے سب سے زیادہ دلکش نظارہ تاریخی کلا درابر کا بھی ہوگا جہاں ہر سیاہ آ کر نہ صرف اس خوبصورت اور عالی شان تاریخی کلا کا نظارہ کر سکے گا بلکہ چولستانیوں کی زندگی کو بھی دیکھ سکے گا چولستان میں آنے والے سیاہوں کے لیے مقامی افراد نے اپنے کاروبار سجا دیئے ہیں اور عارضی خیمہ بستی کا قیام بھی جاری ہے جہاں سرام رات کو سیاہ قیام کر سکیں گے چولستان میں جیپ ریلی سے پہلے چولستان کے تمام ثقافتی رنگ نمائے ہیں اگر آپ کو بھی ان ثقافتی رنگوں کو انجوائے کرنا ہے تو آج آئیے سرزمین چولستان میں جہاں پر کچھ ہی دن میں چولستان جیپ ریلی بھی شروع ہوگی کیمرمنن اسمان نباز کے ساتھ موسرم بلک برو چیف باہولپور اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں عطائیوں کی پناہ گاہ یعنی نشتر ہسپتال کی جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاجگاہ میں جالی ڈاکٹرز کی بھرمار ہے نشتر ہسپتال میں دو ہفتوں میں آٹھ جالی ڈاکٹرز پکڑے گئے ہیں انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیاں نشان لگ گیا بلال نیاسی کی ریپورٹ دیکھئے نشتر ہسپتال میں جالی ڈاکٹر اور اصلی ڈاکٹر بان کر شہریوں کو نہ صرف لوٹتے رہے بلکہ ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ اور آپریشنز بھی کرتے رہے جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاجگاہ میں جالی ڈاکٹرز کی پشت پناہی کون کرتا رہا کس نے ہسپتال کے وارتہ کے رسائی دی بڑے سوال اٹھ گئے ہسپتال میں جالی ڈاکٹر مافیا اس وقت بے نکاب ہوا جب چوبیس سالہ نوجوان ڈاکٹر بن کر لوگوں کے ٹیسٹ کرتے ہوئے پکڑا گیا نوجوان کے موبائل سے آپریشن، تھیٹر کی فوٹیز بھی بنامد ہوئی جس کے بعد جالی ڈاکٹروں کی لائن لگ گئی ڈائریکٹر ایمرجنسی اور ڈائریکٹر سیکیورٹی نشتر ہسپتال ڈاکٹر عمجد چانڈیو کا کہنا ہے کہ جالی ڈاکٹروں نے نشتر ہسپتال کے مریضوں کو بلیک میل کیا جب رپورٹ ہوئی تو پوری ٹیم ہم نے منائی ٹاسپورٹس ہمارے گارڈز کی سیکیورٹی کی جو تھی انہوں نے پھر یہ ہمارے ایم ایس آشک ملک صاحب پولیس کے جانب سے عمران علی آسین سحیل سمی دیگر چار ملزمال کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہم نے آٹھ کے قریب جالی ڈاکٹر جو ہے نا انہیں گرفتار کی ہے ان کے خلاف اسپے ذابطہ کاروئی میک میں کی ایف آئی آر کا اندراج کے بعد انہیں اسپے ذابطہ جوڈیشل کروایا گیا ہے جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گاہ میں جالی ڈاکٹر کی موجودگی نے نشتر ہسپتال کے ایڈمین برانچ پر سوال اٹھا دیئے کیامرا ٹیم کے ہمراہ ساتھی رپورٹر مظہر خان کے ساتھ حکومت کی طرف سے فنڈز ملیں یا نہ ملیں لیکن ترقیاتی کام اپنے وقت پر ہی ہوں گے حکومتی فنڈز بچٹ کے بعد ملیں گے لیکن ایم پی اے سلمان نائم نے نواز شریف یونیورسٹی سے لے کر سینٹرل جیل تک کا روٹ اپنے خرچ پر بنوانے کا اعلان کر دیا طیب صیف کی رپورٹ دیکھے فنڈز بعد میں ملیں گے لیکن پی پی دو سو سترہ میں ترقیاتی کام ابھی سے شروع ہوں گے ایم پی اے سلمان نائم کا کہنا ہے کہ سوئی گیس روڈ پر دو کروڈ کی پرپوزل تیار کی گئی ہے جس کے فنڈز اس بجڑ میں منظور ہوں گے شہریوں نے ایم پی اے کا شکریہ دا کیا اور کہا روڈ ٹھیک ہونے سے ان کے کافی مسائل حل ہو جائیں گے شہریوں کا کہنا تھا یہاں حادثات میں قیمتی جانے زائع ہو چکی ہیں اگر روڈ بن گیا تو انہیں احسان نہیں ہوگی سلمان نائم کا کہنا تھا دو کلومیٹر طویل روڈ وہ اپنے خچے سے بنوائیں گے تاکہ شہریوں کو صولت مل سکے اور وعدوں کی تکمیل بھی ہو جائے کامرامین نائم قریشی کے ساتھ طیب صیف ملتان اور ملتان کے گورنمنٹ ایم ای جنہ سکول کے اسادزہ کا طالب علم پر مبینہ تشدد دسویں جماعت کے طالب علم محمد احمر کو پرنسپل آفیس میں تین اسادزہ کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ڈپٹی کمیشنر نے واقعہ کا نوٹس لے لیا مسیح تفصیلات اس رپورٹ میں ملتان کے گورنمنٹ ایم ای جنہ سکول میں اسادزہ کے طالب علم پر مبینہ تشدد کا واقعہ سامنے آ گیا دسویں جماعت کے طالب علم محمد احمر کو پرنسپل آفیس میں تین اسادزہ کی جانب سے تشدد کرنے کا ڈپٹی کمیشنر نے نوٹس لے لیا ساتھی طالب علموں کے مطابق پارٹی فنڈ پانچ سو روپے نہ دینے پر طالب علم احمر کو ڈنڈوں لاتوں گھوسوں اور مکوں سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا والدین کے مطابق تشدد کے بعد احمر کو باندھ کر بے ہوشی کی حالت میں جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا بچے کو سکول لینے گئے تو گیٹ پر ہی روک دیا والدہ کے مطابق اسادزہ نے بے ایمانہ تشدد سے طالب علم احمر کو دماغی طور پر متاثر کر دیا ہے والدین نے مطالبہ کیا کہ تشدد کرنے والے اسادزہ کو سزا دی جائے ڈپٹی کمیشنر نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے سی او ایڈکیشن سے واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی خبر یہ ہے کہ خیبر پختوخہ کی سولہ ہزار کنال زمین زلہ بھکر میں قابطین سے واقعے کرانے کے لیے اپریشن شروع کر دیا گیا پندرہ سو کنال آرازی قبضہ مافیا سے واقعے کرالی گئی ہے تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے ڈپٹی کمیشنر ڈیرہ اسماعیل خان برکت اللہ خان اور ڈی ایف او محکمہ جنگلات عابد ممتاز خان کی قیادت میں ایک خصوصی ٹیم نے صوبہ پنچاب کے زلہ بھکر میں خیبر پختونخواہ کی غیر قانونی طور پر قبضے میں کی گئی زمین کو واقعزار کرانے کے لیے اپریشن شروع کر دیا اس اپریشن کے دوران پندرہ سو کنال زمین دو روز کے اندر قبضہ مافیا سے واقعزار کرائی گئی ہے بھکر کے علاقے میں سولہ ہزار کنال زمین پر غیر قانونی طور پر قابضین نے قبضہ کر رکھا ہے جس کو مکمل طور پر واقعزار کرانے تک آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ میمبر سوائی اسمبلی فیصل امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ کسی کو بھی سرکاری زمین پر قابض نہیں ہونے دیا جائے گا زمین واقعزار کرانے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر ڈیڈا اور محکمہ جنگلات کے افسران کو مکمل سپورٹ فراہم کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کے ویجن کے مطابق مذکورہ زمین پر پاکستان کا سب سے بڑا بوٹینیکل گارڈن بنانے کی تجویز پر کام جاری ہے بولٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ یو سی اناسی کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو گئی ہے زلائی وائس چیئرمن سرفراس کھور کے حلقہ انتخاب قاسم بیلا کی گلیاں کورا دان بن چکی ہیں گھروں کے دروازوں پر گندگی کے دھیڑ لگ گئے ہیں اور بیشتر لوگ گھروں کو تعلی لگا کر دوسرے علاقوں میں رہائش کے لیے منتقل ہو گئے مسیح تفصیلات جنید انور کی ریپورٹ میں تان کی یونین کانسل 69 کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو گئی زلائی وائس چیئرمن سرفراس کھور کے حلقہ انتخاب قاسم بیلا کی گلیاں کورا دان بن گئیں گھروں کے دروازے پر گندگی کے دھیڑ لگ گئے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے صفائی نہیں کی گئی پیدل چلنے کا بھی راستہ نہیں یونین کانسل قاسم بیلا کی ایک ہی گلی نہیں ساری گلیوں میں یہی حال ہے ہر جگہ صفائی کا انتظام بیڑا غرق کیا ہوا ہے ہمارے جو موجودہ چیئرمن صاحب ہیں جو زلائی کانسل کے وائس چیئرمن بھی ہیں ان کے پاس فنڈز بھی بے شمار ہیں لیکن اس کے باوجود بھی حال قاسم بلے کا بہت ہی برا ہے مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ یوسی کے بیشتر لوگ گھروں کو تالے لگا کر دوسرے علاقوں میں رہائش کے لیے چلے گئے ہیں علاقے میں بیماریاں عام ہو گئی ہیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار موجود ہے ہمارا بہت برا حال ہے پرسان حال کوئی نہیں ہے اور ہم بیمار ہو رہے ہیں اور ہماری کوئی نہیں سنتا نہ علاقے کے چیئرمن سنتے ہیں نہ کانسلٹ سنتے ہیں کہہ کہہ کہ تھک گئے ہیں شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ گندگی کے ڈھیروں سے ایک تنگ آ گئے ہیں مکان بیچنا چاہتے ہیں کوئی خریدار نہیں ملتا یہ گندگی دیکھ کر حکومت ہمیں اور کچھ نہ دے صاف محول ہی مہیا کر دے کیمرمن تنویر گلانی کے ساتھ جنید انور ملتان عوامی مسائل کے حوالے سے ہی آپ کو اپ ڈیٹ کریں تو دنیا پور چک نمبر تین سو بیال اس ڈبلیو بی کے طلبہ کو پھاتک نہ ہونے سے ریلوے لائن اپور کرنے میں دشواری کا سامنا ہے کہتے ہیں کہ اب تک درجنوں جانے زائع ہو چکی وزیراعظم بریج یا انڈرپانس بنانے کا حکم جاری کریں تفصیلات اس رپورٹ میں دنیا پور کی پندرہ سے بیس ہزار افراد پر مشتمل ملحقہ آبادی کو مقامی سیاستدانوں نے اپنے مفاد کے لیے ریلوے پٹری کو بنیاد بنا کر چک نمبر تین سو بیال اس ڈبلیو بی دہی آبادی میں تبدیل کر دیا ہزاروں افراد جن میں سکول جانے والے طلبہ کو روزانہ حصول تعلیم کے لیے ریلوے پٹری سے گزر کر دنیا پور شہر سکول جانا پڑتا ہے اور اگر ریلوے سٹیشن پر گاڑی موجود ہو تو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریلوے پھارک آبادی سے دو کلومیٹر دور واقع ہے سکول جانے والے طلبہ نے وزیراعظم عمران خان سے بریج یا انڈرپاس بنانے کا مطالبہ کیا بریج یا انڈرپاس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ریلوے پٹری سے اپنی موٹر سائیکل اور سائیکل گزارنے پر مجبور ہیں جلد بازی میں گزرنے کی وجہ سے اب تک درجنوں افراد اپنی جان گما بیٹھے ہیں حکومت کو اس پر فوری نوٹس لینے کی ضرورت ہے اور بولٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی مسجد ملتان میں زیر تعمیر ہے مسجد پر 38 کروڑ روپے خرچ ہوں گے اور 10 ہزار نمازی ویق وقت نماز ادا کر سکیں گے ریپورٹ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی کورڈ جامعہ مسجد خیر المدارس تعمیر کے آخری مراحل میں ہے نازم اعلی وفاق المدارس کاری نجم الحق کا کہنا ہے کہ جامعہ مسجد خیر المدارس جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی کورڈ اور بیسمنٹ والی مسجد ہے جس پر اب تک 12 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے حکومتی امداد نہیں لی گئی تمام اخراجات مدرسے کے فارغ تحصیل طلبہ اور مخیر حضرات برداشت کر رہے ہیں اب تک اخراجات ہو چکے ہیں سٹرکچر پر وہ 95% مسجد کی تکمیل سٹرکچر کے اعتبار سے ہونے کے بعد اب تک تقریبا کوئی 12 کروڑ کے قریب ہیں جامعہ مسجد خیر المدارس کا ایک سال میں فینشنگ کا کام مکمل ہو جائے گا جس میں دس ہزار نمازی بیق وقت نماز ادا کر سکیں گے جبکہ پارکنگ کا بھی وسیع انتظام کیا گیا ہے کیمرامین زاہد ملک کے ساتھ جنید انور ملکان خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن یہاں وقت ہو ہمارے ساتھ چاہیے گا اب چھوٹے پیک میں دستے آپ اتحاد گارڈن رہیم یار خان پانچ سے تیس مرلہ کے رہائشی پلوٹ اور چار سے آٹھ مرلہ کے کمرشل پلوٹ حکومت پنجاب کی ہدایت پر جنوبے پنجاب میں کائم مختلف کچھہریوں کا حیوال جان لیتے ہیں اس رپورٹ پر حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمیشنر مدرسر ریاض ملکی جانب سے کھلی کچھہری لگائی گئی اوپن ڈور پالسی کے تحت سو سے زائد سائلین کی داد رسی کی گئی آرپیو بہاول پر امران محمود اور ڈی پیو امیر تیمور نے تحصیل یزمان میں کھلی کچھہری لگائی کھلی کچھہری میں مختلف تھانوں کے سائلین نے شرکت کی اور اپنے مسائل سنائے جلال پر پیر والا میں آرپیو وسیم احمد خان وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کے ہدایت پر صوبائی وزیر سمیولہ چہدری کی وزیراعلا آفس میں کھلی کچھہری شہریوں کے مسائل سنے اور مطالقہ حکام کو شہریوں کی درخواستوں پر فوری طور پر کاروائی کرنے کا حکم جاری کر دیا پونسہ شریف میں وزیراعلا پنجاب کے ہدایت پر اے سی آفس میں کھلی کچھہری کا انہتات کیا گیا ڈی سی ڈیرہ خازی خان مظر اقبال مہار اور ڈی پیو عاطف نظیر نے عوامی مسائل سنے اور لودرہ کے علاقہ دینہ پور میں کمیشنر ملتان ڈیویجن امران سکندر بلوج کی جانب سے کھلی کچھہری کا انہکات کیا گیا مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر بلا تاخیر حل کرنے کے احکامات جاری کیے جنوبی پنجاب میں ہونے والے جرائم اور مختری مقدمات میں ہونے والی عدالتی کاروائیوں کے احوال اس رپورٹ میں ڈی ایس پی ویہاری ارگنائز کرائم سجاد خان ٹکا کے ہدایت پر سی آئی اے پولس کی بڑی کاروائی منی شراب فیکٹری کے مالک سمیں تین سو پچیس بوتلے شراب برامت کر لی گئی مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں بہاول پور پولس نے جرائم پیشہ ناصر اور اشتہاری ملزمان کے خلاف کاروائیاں کی ہیں کاروائیوں کے دوران چار منشیات پر اس گرفتار تین غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے اور سولہ اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار ملزمان کے قبضے سے شراب اور اسلحہ بھی برامت ہوا انٹی کرپشن ملتان نے چنگی نمبر آٹھ کے قریب کاروائی کرتے ہوئے آرازی ریکارڈ رد و بدل کیس میں ملزم کو گرفتار کر دیا رحیم یارقان میں رفن پور کے قریب پولس ویگن کے نیچے آکر رہگیر جامبہاک ہو گیا حادثے کے بعد پولس نے اپنی ویگن بھگا لی مقامی افراد نے حادثے میں جامبہاک ہونے وارے عبدالغفار کی لاش کو دے ہی حیث مرکز میاوالی کریشیاں منتقل کر دیا پولس کے خلاف عبدالغفار کے ورسہ نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن کورٹ میں اندراج مقدمہ بارے درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے بھوگس شایر دینے کا مقدمہ درج نہ کرنے پر ایسے چتھانہ کینٹ سے نو فروری کو جواب طلب کر دیا اور ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن کورٹ میں حب سے بیجا درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے حب سے بیجا درخواست پر ایسے چتھانہ شاہ شمس سے نو فروری کو محبوسہ برامت کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا اور اب آپ کو بتائیں کہ شہنشاہ لوک موسیقی اطاولہ عیسیٰ خان خیلوی کی بیٹی لاریب اطا سب سے بڑے ویجول ایفیکٹ سووٹ کے لیے نامزد ہو گئی ہیں اور میاں والی کے اکدیمی شہر عیسیٰ خیل کی بیٹی کے مدد مقابل نامور آرٹسٹ ہوں گے اکتر مجاز کی رپورٹ دیکھئے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے گوست عملہ صفائی کے خلاف کا روائی کا سلسلہ شروع ہو گیا کمپنی کے مینجر اوپریشنس نے عملے کی حاضری کے لیے ریجسٹر رکھ لیا یونین کانسلز کے سطح پر فیلڈ میں حاضری چیک کرنے کا تصدیق شروع کر دی ہے مینجر اوپریشنس نے فیلڈ میں حاضری کے لیے ریجسٹر رکھ لیا ہر یونین کانسلز میں تائینات عملہ صفائی کو ڈیوٹی کے دوران پرسنل چیک کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے مینجر اوپریشنس دعوت مکی کا کہنا ہے کہ دستیاب عملہ صفائی کی فیلڈ میں سو فیصد حاضری یقینی بنائیں گے کمپنی کے گوست لازمین کے لیے کوئی جگہ نہیں پلانس فور پاکستان ڈے کے سلوگن سے تعلیمی اداروں میں شجرکاری مہم شروع کر دی گئی ہے اور دیبڈی کمیشنر مدرسر ریاض ملک نے سو طلبہ کے ہمراہ پودے لگا کر مہم کا افتتاح کیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ پائلٹ سکول میں مناخدہ تقریب میں زلی حکام اور سیول سوسائیٹی نے بھرپور شرکت کی دیبڈی کمیشنر کی قیادت میں شجرکاری مہم کے حوالے سے آگاہی ریلی بھی نکالی گئی دیبڈی کمیشنر نے زلی حکام کے ہمراہ طلبہ میں پانچ سو سے زائد پودے تقسیم کیے دیبڈی کمیشنر ملتان مدرسر ریاض ملک کا کہنا تھا کہ حکومت کی ہدایت پر گرین پنجاب مہم بھرپور انداز میں جاری ہے زلہ ملتان میں اب تک سیکڑوں پودے شجرکاری کے لیے شہریوں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں سرکاری محکموں اور نجیس سیکٹرز کو بھی ایک لاکھ پودے فراہم کیے جائیں گے خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے تو ملتان سلطانز کے مالک علی خان ترین کا کہنا ہے کہ کل جیت کا جذبہ لے کر دبائی روانہ ہو رہے ہیں اس پر مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے ادنان یاکوب سے ادنان اپڈیٹ کیسے گا جی بلکل پی ایس ایل کا مرحلہ شروع ہونے میں چند ہی دن باقی ہیں ملتان سلطانز کے چرچے ہیں پورے جنوبی پنجاب میں پاکستان بھر میں ملتان سلطانز کو سپورٹ کرنے والے جو شائقین کرکٹ ہیں پور جوش نظر آرے ہیں خاص طور پر ملتان کے باسی جو ہیں وہ تو ان کا جوش و خروش دیدنی ہے ملتان سلطان کے آنر ہیں علی خان ترین اور ان کے ساتھ تیمور ملک جو ہیں ملتان میں موجود ہیں کل دبائی کے لیے روانہ ہوں گے سب سے پہلے علی خان ترین صاحب سے بات کریں گے پھر تیمور بھائی سے بھی بات کریں گے اس کے علاوہ دیگر ہمارے جو لوگ ہیں ان سے بات کریں گے علی بھائی کل پی ایس ایل کے لیے آپ روانہ ہو رہے ہیں دبائی ملتان سلطانز ٹیم کا کمبینیشن کیسا دیکھ رہے ہیں کیا کرنا چاہیں گے کمبینیشن تو انشاءاللہ ہمارا بڑا اچھا بن جائے گا ہماری کوشش ہے شروع سے کہ ہم نہ صرف ایک شہر کی ٹیم بلکہ پوری جنوبی پنجاب کی ٹیم بنے تو کیونکہ ہماری ٹیم بھی جنوبی پنجاب کی ہے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم جب فلائ آوٹ کریں گے ہم صاحب پنجاب سے کریں گے تو کال ہم ملتان سے ملتان سے روانہ ہوئیں گے اور ہم چاہیں گے کہ صبح ہماری یارہ مجھے فلائٹ ہے جو بھی اگر ہمارے لوکل سپورٹرز ہیں وہ ہمارے پلیئر سے ملکات کرنا چاہیں کوئی تصویر کشوانا چاہیں تو آپ لوگ ائرپورٹ آ جائیں ائرپورٹ کے بعد آکر سالوں سے ملیں گے سالوں سے گپ شاپ جھپیاں تصویریں سب کریں گے اور وہیں سے انشاءاللہ آپ کی ہی سینٹ آف کے ساتھ ہم جائیں گے دبائی اور انشاءاللہ واپس لے کے آئیں گے ہم پی ایسر کے ٹروفی یہ ملتان کے باسیوں کو آفر بھی کر دی ہے کہ کل اپنے جو سٹار پلیئرز ہیں ان کو روانہ کرنے کے لیے اگر وہ ائرپورٹ آئیں تو وہاں جا کے اپنے سٹار پلیئرز کو علی خان ترین جو دبائی روانہ ہوں گے ملتان سلطان کے کھلاریوں کے ساتھ تو ان کو سی آف بھی کر سکتے ہیں تصویریں بنوا سکتے ہیں اور نیک تمناؤں کے ساتھ اپنے آجون کا ایک جذبہ ہے ایک جوش اس کا اظہار کر سکتے ہیں تیمور ملک صاحب سے بات کر لیتے ہیں تیمور بھائی ایک بڑی سرمنی آج ملتان میں بھی ہوئی اس کے علاوہ کل دبائی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ملتان سلطان کے لیے کیا کہیں گے ملتان سلطان کے لیے یہ کہیں گے جی سب سے ریکویسٹ ہے کہ دعا کریں اپنی ٹیم کے لیے دعا کریں اور کوشش انشاءاللہ پوری ہوگی ٹیم کی ہماری کہ وہ ٹروفی یہاں لے کے آئیں ملتان کے لیے لے کے آئیں جنوب کے لیے لے کے آئیں جس طرح علی خان نے کہا ہے کہ جنوب کی پہچان ہے ملتان سلطان ملتان سلطان یقینا جنوب کی پہچان ہے جنوب کی نمائندگی کرتا ہے اور انیس صاحب سے بات کر لیتے ہیں جنہوں نے انوائٹ کیا ہے کیا تمنا ہے ملتان سلطان کے لیے اتنا بڑا سجادی ہے شرٹوں کے ساتھ ملتان سلطان کے لیے آپ کی محبت تو نظر آ رہی ہے کیا کہیں گے سب سے پہلے تو یہ اونر کی بات ہے ہمارے لیے کہ علی اور تیمور decided to come along with us اور یہ واقعی جنوب کی پہچان ہے یہ ٹیم جس طرح یہ لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں میں نے دیکھا انہیں ہم ملتان سلطان کو کمپلیٹلی ایک نئے روپ میں دیکھیں گے اس بار اور انشاءاللہ ٹرافی بھی واپس لے کر آئیں گے جہاں ٹرافی لے کر آئیں گے پی ایس ایل فور کی ملتان سلطان بہت سکریہ